خجور کھانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پھل چھ ہزار قبل مسیح سے کاشت کیا جا رہا ہے یہ چند سب سے میٹھے پھلوں میں سے ایک ہے اور اس کی متعدد اقسام ہوتی ہیں تاہم یہ انسانی صحت کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے خجور میں فائبر، پوٹاشیوم، کوپر، مگنیشیوم اور وائٹیمن بی سکس جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ متعدد طبی فائد کا باعث بنتے ہیں ہم آپ کو طبی سائنس کے تسلیم شدہ وہ فائد بتائیں گے جو خجور کھانے سے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب جاننے سے پہلے سبسکرائب کریں علموگرام چینل اور ساتھی پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ اس طرح کی بہت سی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں نمبر ایک دل کی صحت کے لیے بہترین اسرائیل کے ٹیکنین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی تحقیق کے مطابق روزانہ انار کے جوس اور تین خجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے محققین کا کہنا ہے کہ انار اور خجوریں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو دل کی شریانوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا قطرہ ایک تہائی یا تیہتیس فیصد تک کم کر دیتے ہیں نمبر دو ورمکش خجور میکنیشیم سے بھرپور ہوتی ہیں اور یہ ایسا منرل ہے جو ورمکش خصوصیات رکھتا ہے ایک تحقیق کے مطابق جب میکنیشیم کا استعمال بڑھتا ہے تو کئی طرح کے ورم کی سطح میں کمی آتی ہے جس سے خون کی شریانوں کے امراض جوڑوں کے امراض الزائیمر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے نمبر تین نظام حازمہ کو بہتر اور کب سے نجات دلائے فائبر آنٹوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری جزد ہے اور کبز کی روک تھام کرتا ہے خجور میں جذب ہونے والا اور جذب نہ ہونے والا فائبر موجود ہوتا ہے جو کہ آنٹوں کے نظام کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور اسے اپنا کام موثر طریقے سے کرنے دیتا ہے نمبر چار خون کی کمی کو دور کرتا ہے خجور بے وقت کھانے کی لط پر کابو پانے میں مدد دینے والا موثر ذریعہ ہے جبکہ یہ آئرن کی سطح بھی بڑھاتی ہے جس سے خون کی کمی جلد دور کرنے میں مدد ملتی ہے البتہ خجور کے استعمال کے حوالے سے بھی ضیابت اس کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے نمبر پانچ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے خجور میں موجود مینگنیز کاپر اور مینگنیشیم ایسے اجزاء ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کیلئے ضروری ہوتے ہیں اور یہ ہڈیوں کے بھربرے پن کے مرض سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں نمبر چھے دماغی صحت بہتر بنائے طبعی جریدے جاما انٹرنیشنل میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جسم میں وائٹیمن بی سکس کی مناسب مقدار دماغی کارکرتگی میں بہتری اور اچھے امتحانی نتائج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے نمبر سات بلڈ پریشر میں کمی لاتا ہے خجور میں شامل مینگنیشیم بلڈ پریشر میں کمی لانے میں بھی مدد دینے والا جز ہے جبکہ اس میں موجود پوٹاشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ہمیں امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے فیس بک اور ویڈس اپ میں شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں